اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں سب ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ ویلکم بیک ٹو این چینل تو جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور ان سب کو بہت بہت شکریہ بہت پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں اور جنہوں نے کرنا ہے تو پلیس جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کو نیو اچھے آنے والے جو ہیں وہ ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے جی تو یہاں پر میں آپ کو بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اچھا قسم کا جو ہے وہ ویدر دکھا رہی ہوں یوں نو میری ویل کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو گیا اور ویلکم ٹو وینٹر کیونکہ آپ کو بتا کہ اب سردیاں آنا شروع ہو گی ہیں تو اتنا خوبصورت موسم ہو گیا تھا اتنا خوبصورت کہ میں نے جو ہے وہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کر لی جی تو آپ کو بتا کہ جب بارش ہو جائے تو پھر تو سردیوں کی آمد آمد ہو ہی جاتی ہے تو اتنا خوبصورت موسم ہو گیا تھا کہ اچانک سے جو ہے وہ بارش ہونا سٹارٹ ہو گی دن کو بہت زیادہ گرمی تھی مینز کے گھر کے اندر گرمی نہیں لگتی تھی اگر آپ گھر کے باہر جائیں مارکیٹ وغیرہ جائیں تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جب میں اور ماما گئے ہوئے تھے ٹیلر کے پاس کچھ کپڑے سٹچ کرنے کے لیے دینے تھے تو اتنی زیادہ گرمی تھی کہ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو بہت زیادہ گرمی تھی تو اچانک سے بارش ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اولے پڑے ہیں اتنے خوبصورت اولے کہ میں نے ان کی ویڈیو کیپچر کرنا سٹارٹ کر دی پہلے تو یہاں سڑیوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائے پھر اس کے بعد میں چھت پر چلی گئے اور چھت پر میں ویڈیو کیپچر کرنے لگی یہاں پر بچے بھی کافی جو میرے کزنز وغیرہ ہیں وہ انجوائے کر رہے تھے ایک دوسرے کو اولے مار رہے تھے تو مجھے بھی اپنا بچپن جاز آگیا اور میں نے کہا چلو میں بھی جو ہیں ویڈیو بھی کیپچر کروں اور تھوڑا باہر جاؤں لیکن جب میں ویڈیو کیپچر کر رہی تھی اور تھوڑا سا جب میں باہر گی تو اتنے زیادہ اولے پڑے تھے کہ میرے سر اور کمر پر لگے اور میں بس بھاگ کر مومٹی کے نیچے جو ہے ابھی تک جو ہے وہ گرمی انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ براول پنڈی کا ویڈر اتنا اچھا ہو گیا اتنا اچھا ہو گیا کہ شکر الحمدللہ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ موسم جو ہے وہ کتنا اچھا ہے تو یہ ماما کا گھر کا ویلوگ تھا اور اس کے بعد جی میں آگئے نیکس ڈی اپنے اپنے گھر تو آپ کو تو بتا ہے کہ آپ گرمیاں جا رہی ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے سارے گھر کی جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ کر لی اور آج میں نے جو ہے وہ اپنے روم میں جو ہے کارپیٹ بچھا دیا تو میں نے کہا آپ جلتی سے جو ہے آپ کو بتا ہے کہ ہلکی پھلکی سی ٹھنڈ ہوتی ہے اور ٹوشن والے بچے بھی آتے ہیں تو میں نے کہا آج اپنے روم میں جو ہے وہ کارپیٹ بچھا لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ کلین بھی اچھا سا جو ہے وہ بچھا دیتی ہوں تو آپ کو تو بتا ہے کہ رنٹیڈ مکان ہے یہاں پر ہمارے پاس فرنیچر شرنیچر ہم لوگ نہیں لے کر آتے کیونکہ بتا ہے کہ تو پھوٹ جاتا ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑتا ہے تو اس لیے جو ہے جو ضرورت کا سمان ہے ہم جسٹ وہی لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں جی میرے روم کی فائنل لوگ مجھے کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میرا روم جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا لیکن آپ لوگ بھی اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار ضرور کر دی جائے گا یہاں پر جی میں نے اپنے سارے گھر کو جو ہے وہ ڈیپ کلین کر لیا تھا مشین بھی ساتھ ساتھ لگائی ہوئی تھی اور رات میں اتنا زیادہ تھک چکی تھی نا کہ ایک دن بھی اگر آپ لوگ گھر میں نہ ہونا تو گھر کا ایسا کا بڑا بنا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ صدیوں سے ہم اس گھر میں آئی ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر میں سیٹریٹی سنڈے ماما کی طرف چلی جاؤں اور جب گھر واپس آتی ہوں نا تو اتنی بری گھر کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ میں کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتی اس کے بعد جی سارے گھر کے کام کر لیا تھے میں نے تو کچھ ڈرائی فروٹ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو انہیں بوٹلز کے اندر جو ہے وہ ری فیل کر لیا جائے آپ کو بتا ہے کہ آج کال موسم بھی اچھا اور کچھ سناکنگ کرنے کو دل کرتا ہے تو اب تو میں پاپڑ شاپڑ باہر سے منگوانے سے رہی لیکن پھر بھی جو ہے جیسے میوے ہو گئے یا اس کے بعد جی جو سونف ہو گیا یہ میں نے منگوا کے رکھا ہوئے اس کے بعد میوے منگوا کر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد چنے ہیں بھنے ہوئے چنے وہ رکھے ہوئے تھے اس کے بعد اخروٹ وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے لیکن میرے پاس کوئی بوٹل نہیں تھی تو میں نے گھر کی جو بوٹلز ہیں مطلب ایکسٹرا جو بوٹلز ہی جم بوٹلز ہی اور باقی کی جو بوٹلز ہی میں نے ان کو یوز کر لیا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آج کال مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے تو اس لیے میں نے ان کو ہی فیل کر کے جو ہے وہ رکھ دیا اس کے بعد جی ہو گیا تھا دوپیر کا ٹائم مطلب چار پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا دوپیر کا تو نہیں کہہ سکتے شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا آج مجزے سے نا جو ہے مٹی کی کٹوی میں جو ہے وہ ہنڈیا بنائی جائے تو آج میرے کچن میں بن رہا ہے آلو گوش اور آلو گوش جو ہے وہ میں مٹی کی کٹوی میں بنا رہی ہوں آپ یقین مانیں کہ اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے نا کہ یہ تھوڑی ہی سی میری مٹی کی کٹوی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں کوئی بیٹ کمنٹ نہ کریے گا کوئی نہیں یار غزارہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب کئی شیفٹ ہوئے یقین جائیں گے تو پھر جو ہے وہ نیو کٹوی جو ہے وہ لے لیں گے ابھی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے مینز کہ افورڈ تو کر سکتے بھٹ ابھی ہم نہیں لے سکتے کیونکہ بہت زیادہ سمان ہو جاتا ہے تو اس لئے میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ گزارہ اچھا چال رہے تو یار جو چیز چال رہی ہے گزارہ کے لیے جو ہے اس کو یوز بندہ کر لے تو یہاں پر جی میرے کچند میں بن رہا تھا مزے دار قسم کا آلو گوش اور اتنا مزے کا اور اتنا یمی اس کے اندر بنتا ہے تو بس میں نے کہا اب جلدی جلدی سے جو ہے وہ آلو گوش جو ہے وہ شوروے والا بنا لوں کیونکہ بہت 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 زیادہ تھاک چکی تھی آپ کو تو بتا ہے کہ سارے گھر کے کام جب اکیلے کرنے پڑتے ہیں تو پھر انسان کی حمد جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے تو میری بھی یہاں پر حمد جو ہے وہ بلکل جواب دے چکی تھی اور اب میں نے جو ہے وہ گوش کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور اب میں نے پانی اس کے اندر ایڈ کرنا تھا اور میں نے کہا چینے تھوڑا جس جو ہے وہ شوروے شوروے والا جو ہے وہ بنا لیتی ہوں اس کے بعد جی میرا کھانا بھی ہو گیا تھا ریڈی اور میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ اب میرا کھانا بھی ہو گیا ریڈی جب عورت کے گھر کے سارے کام ہو جاتے ہیں نا تو اس کو بڑی ہی سکون ملتا ہے اور بڑی ہی خوشی ہوتی ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میرے گھر کے سارے کام ہو جاتے ہیں نا میرا دماغ میرا مائنڈز بہت ریلیکس ہو جاتا اور میں کہتی ہوں کہ واقعی شکر ہے کہ میرے سارے جو ہیں وہ گھر کے کام ہو گئے تو میری کوئی طبیعت بہتر نہیں تھی اس لیے جو ہے میں ویلوگ اپلوڈ نہیں کر پاری تو یہ تھا میرا ویلوگ اور یہ تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تو اب میں کرتی ہوں اپنا لنچ انجوائے ملتے ہیں ناکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ